کیوں ہم ایک ایسی دور میں بھاگ رہے ہیں جس کا ہمیں ہر وقت علام بچتا ہے اندر سے کہ نہ صرف اس کا کوئی پرپس نہیں ہے کوئی انڈ نہیں ہے بلکہ اس کا راستہ بھی اس طرح کا ہے کہ جس میں کبھی بھی اس طرح کی تسکین اور اتمنان نہیں ملے گا بلکہ ڈپریشن ہی ملے گی اور وہ ہے یہ کیپٹلیسٹک گول کی اچیفمنٹ یہ جو فرسودہ دیفنیشن اور کانسپٹس ہمیں دیے جاتے ہیں بسپن سے کہ اس طرح کے کام ہی کرنے ہیں کامیابی کی اصل دیفنیشن اور جو منازل ہیں وہ یہی ہیں اور اگر یہ نہیں کریں گے تو ہمیں جو معاشرہ ہے وہ کسی بھی قسم کا کوئی مقام نہیں دے گا تو یہ جو گندگی ہے اس کو سب سے پہلے گندگی دیکلیر کرنے کے لیے اس طرح کے کام کرنے شروع کی ہیں ہم نے اور ہمارے پلیٹ فارم سے کافی لوگوں نے شروع کی ہیں میری خواہش تو یہ ہے کہ ہر پاکستان کا جو بھر ہے اس کے اندر جو ماں باپ ہیں ماں اور باپ دونوں یقصان ایک گتنے ذمہ دار ہیں کہ قوم کی کیا حالت ہوئی ہے نہ عمران خان نہ نواز شریف نہ مولانا تاریخ جمیل کوئی بھی اس طرح کا ایک ممبر ایسا نہیں ہے جس کے اوپر آپ اس طرح کا ذمہ ٹھہرا دیں بلکہ ایک دھانا ہے جس کے اندر ہم یہ پینٹریشن کرنا چاہ رہے ہیں اس کانسپٹ کی تعلیم اور تربیت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ماں اور باپ ٹھیک ہو گئے تو پاکستان ٹھیک ہو گئے گا ہم جس طریقے سے اس ملک کو دیکھتے ہیں اور جس طریقے سے یہ نظر رکھنی چاہیے اس کی وجہ تو میں نے ان کو بتا دے کہ ان منازل کو ہی مسمار کرنا ہے جن کا ہم نے تعیون کر کے بچوں کو دور میں لگا دیا ہے کہ بس یہی تک پہنچتے ہیں آپ نے یہی ایک کامیابی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے ہمیں وائیک سٹیٹمنٹ تو مل گئی ہے مگر ہاو سٹیٹمنٹ کرنا کیسے ہے وہ ایسے ہے کہ پاکستان کو گھانوں میں سپلٹ کرنا ہے کتنے گھر ہیں پاکستان میں کتنے بندے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کتنے منسٹر ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کتنے عزلہ ہیں تحصیل ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا بلکہ کتنے گھر ہیں کتنی ماں ہیں کتنے باپ ہیں ان کا جو انفرونس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انسان کی تربیت کے پہلے دس بارہ سالوں میں اور انسان جب سیکلوجیکلی پہلے بارہ تیرہ سالوں میں جو ڈیکلریشن کر لیتا ہے کہ یہ ہے زندگی یہ ہے کامیابی یہ ناکامی ہے ادھر سے ڈپریشن کو میں نے لینا ہے ادھر سے میں نے مسرط لینا ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں نا راز و نیازت یہ ماں اور باپ کے درو آتے ہیں سو اگر ہمیں ایک گھر کو موڈل بنا کر اس کے اندر وہ علیہ کانسپٹس مجازر کریں وہ صحیح اور غلط کی ڈیفیلیشن بتا دیں تو زرہ تر کام ہو جائے گا پورا پھر بھی نہیں ہوگا مگر زرہ تر کام ہو جائے گا اتلیس ہم اس وائرس کے کاؤز کو ہٹ کر لیں کہ جو آسان طریقہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ میسیمیٹکس میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ اس کو اگر اپنے گھرانے کو گھر کر دیا تو ہمیں پھر اس طریقے سے یہ میجر کرنا پڑے گا کہ کتنے گھر ہیں پاکستان میں ان میں سے زیارہ تر گھرانے کس طرح کے بت رکھ کے بیٹھا ہوئے اپنے اور جس گھر میں بت نہیں ہے اور اصلی اللہ تعالی کی عبادت ہو رہی ہے تو وہ لوگ ہیں جو کے لیڈرشپ کے لائک ہوں وہ لوگ ہیں جن کو باگ دور دینی پڑی وہ لوگ نہیں جن کے لیے وہ علیہ پیڈرسٹلز انہوں نے جو ڈیکلیئر کی ہوئے ہیں کہ ون بلین ڈالر نہیں ہوں گے تو بچہ جو ہے نا وہ ناکارہ پیدا ہوا تھا ہمارا یا پھر ہمیں غربت سے امارت کی طرف لے کے نہیں گیا سکتا تو بچے کے اندر اہلیت نہیں ہیں سو سب سے پہلے تو یہ ڈیکلیئر کرنا پڑے گا کہ جو پیشنٹ ہے پاکستان کا اس کو اسپطال میں لائے گیا ہے اس کو بیماری کیا ہے؟ پھر اس بارڈ میں رکھیں اس کو تو یہ یہ شنافت کرنے کے لیے اس طرح کے پروگرامز ہم کر رہے ہیں کہ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان چکے ہم سب پاکستان کی جسم کے آگاہ ہیں اور ہم اپنے اپنے گھر کے اندر دیکھیں کہ ہم اس کے اندر اس جسم میں کونسی بیماری ڈال رہے ہیں اگر ہم پاکستان کے ایسے انفلوینچل گھرانے میں ہیں کہ جس میں ہم اس کے دماغ کی طرف ہمارا ایکسس ہے تو ہم پھر برین ٹیومر کر رہے ہیں اس کو اگر ہم ایسے گھرانے ہیں جس میں ہمارے بچوں کو ہم کریٹیو آرٹس کی طرف لیٹرچر کی طرف انفلوینس کی طرف لے جانا کے قابل ہیں تو پھر ہم دل کی طرف اس کا وائرس ڈال رہے ہیں اگر ہم انجینئرز اور ڈاکٹرز بنا رہے ہیں تو پھر ہم اس کے ہاتھ پیر خراب کر رہے ہیں تو ایک قوم کو جسم کی طرح دیکھ کر ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس جسم کے ساتھ اس پاکستانی جسم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا ہے تو اپنی اپنی ذمہ داری ہم لینے پڑے گی اب سب سے پہلے تو یہ شناک کرنے پڑے گی کہ ہم اپنے بچوں کو کس سٹیٹس کے اوپر ڈیکلیئر کرتے ہیں کہ کیا وہ قوم کا واقعی مہمار ہے بھی کہ نہیں ہر کوئی بندہ ہر ٹی وی پہ ہر رسالے میں یوت ہمارا جو ہے نا وہ قوم کا فیوچر ہے تو قوم کا فیوچر بڑا برا بھی ہو سکتا ہے ایک بہت بیمار فیوچر بھی ہو سکتا ہے ہسپتال میں ہیں امراض اور مریض دونوں بڑھا سکتے ہیں اگر ہم اسی یوت کو غلط طریقے پر لے کے جائیں ہمارا سکتا ہے کہ سوچ کے میار دہانے وہ بہت ہی اوپر رکھنے پڑیں گے ہمیں اور اس کے لئے کوئی پیسے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس کے لئے صرف سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لئے اس مطالعہ کی ضرورت پڑتی ہے جو علم و نافع ان کے اندر آتا ہے کہ وہ والی چیزیں آئیں جو کہ واقعی بہتری کی طرف لے کے جائیں ہمیں ہر وقت یہی چیز تنگ کرتے ہیں ہمیں کا مطلب میں ہم ٹیم Hell کہ کس طحیقے سے ایک ایسی کمپنی کھولی جائے جو کہ پرسنل ڈیولومنٹ کرتے ہیں یہ کوئی نیجیو نہیں ہماری we are very very beş active company in many in many many fronts and we have started our ventures in schools we have started our ventures in homes and most of all جو پڑھے لکھے professionals ان کی سوچ کے مراج اوپر کرنے کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے língڈین کےو پر فیس بک کے اوپر یوٹیوب کے اوپر اور پرسنل پروگرام کے اندر پھر گوئنگ کریزی اباؤت ایک کہ کہی طریقے سے سٹینرز اوپ تھوٹس ہیں وہ اوپر لکے جائیں تو اس حصلے میں یہ پروگرام ہم انشاءاللہ کیا کریں گے اور وہ ایسے چلے گا کہ آپ لوگ اپنے اپنے سوالات ہمیں پوست کریں گے یہاں پہ کومنٹس میں ڈالیں گے اس کے نیچے یا پہ کہیں پہ بھی ہمیں انبوکس کریں اور ہم ان کے بیس پہ اوپر ٹاپکس بنا کر سائنس اور ریشنل کی بنا پر ان کے جواب مرتب کریں گے میری اپنی اپنی اپنین کسی طرح بھی مہتر نہیں کرتی جذبہ ہر انسان کا محرہ کرتا ہے تو میں وہ خاص یونیک قسم کی کریکٹر نہیں ہوں we will act as researchers in source code I, sahil adeem, will act as a catalyst to a purpose which I am sure every human being has اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو گریٹ فیضہ کیا ہم لوگ سکول میں جا کے 20% toppers اور 80% ناکارہ کی جو فیلسوی لے کے آگے چلتے ہیں پوری لائف میں اور اپنے آپ کو پر یہ پروش کرتے ہیں کہ ہم ناکارہ نہیں ہیں اس کو بدلنے کے لیے اس طرح کا سکول کھولا ہے کہ جس میں ہر ماہ ہر باپ ڈریکٹلی ایکسس کر سکے اور ڈریکٹلی پوچھ سکے اور پھر ایک مومنٹ کی طرف جائے اور اس کو ہم چونکہ ہم تریننگ اور دیولمنٹ کی کمپنی ہے تو ہم ان کو ایسے پروگرامنگ دیو جو کہ ہم وہ گھر پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ ایک پروگرشن پر کر سکے اور پھر دیکھیں کس تپ تک پہنچے ہوں اس لیے ہم نے لیڈرز دیجسٹ شروع کیا جس like any other digest you'll have to read it every single day or every single minute if you're that serious about this and think that if you are not doing your part in the construction of a nation then I swear to you you are doing a very very active part in the destruction of the nation whoever is sitting down inside the house اور بیٹھا انتظار کر رہے کہ میں نے کچھ نہیں کرنا اس کے بارے میں اور کچھ امنان خان اور نواز شری بھی کریں گے اس کے بارے میں یا مولانا اسحاق کریں گے اس کے بارے میں تو وہی ہے وہ وائرس وہ بندہ ہے وہ سب سے بڑا وائرس ہے کیونکہ ایک کینسر کا جو جو سیل ہوتا ہے وہ بیسک فنکشن یہی کرتا ہے اور اسے ہمیں سیکھنا چاہیے وہ وہ سیل ہوتا ہے جو کچھ نہیں کرتا ہے ناکارہ بن کے وہ اپنے آپ کو بنائن سے منگنسی کی طرف لے کر جاتا ہے اور جسم اس کے بہت اٹھانے کے قابل نہیں جاتا ہے وہ ہیں اصلی کینسر جو لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں اور نہ کچھ کرنے کا پلان رکھتے ہیں اور اگر پلان رکھتے بھی ہیں تو ہمت نہیں جتا پاتا ہے ان لوگوں کے لیے یہ پروگرام ہے کہ ہم ان کے اندر وہ علا جذبہ بھاریں وہ علیہ السینس اور ریشنیل دیولپ کریں کہ وہ خود جو بھی کر رہے ہیں اپنے بچوں کو اس ماماری کی طرف لے کر جائیں کہ اس سے قوم کی امارت مضبوط بنیں بنیادیں بہت گہری ہوں اور آہندہ کی تمام طرح بیماریاں جو کہ ہم انٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان کو وہ فورسی کر سکیں اور پھر اس کے خلاف جد و جہد کی پہلے سے پریپریشن کریں ہمیں پتا ہے کس طرح کے دشمن ابھی ہمارے سامنے نہ بڑا سمائے ہمارے خلاف ہمیں یہ بھی پتا ہے اندازہ لگا سکتے ہم کہ فیوچر میں کون سے دشمن آنے آنا ہے ان کو پہلے سے ہی ڈیل کیا جائے وہ کیسے وہ کمر بستہ کریں اپنے بچوں کو اور اس لیے اس مقصد کے لیے ہم نے آپ لوگوں سے سوالات مرتب کروانے ہیں وہ والے سوالات آپ کے ہم تک پہنچیں گے نہیں تو پھر ہمیں کبھی بھی نہیں ہوگا ہم ہر گھر میں ہر جگہ پہ جانے کی کوشش کریں گے جہاں جہاں سے ہم انمیٹیشن آئے گا وہاں پہ بیٹھ کے پروگرام کریں گے آپ کے ساتھ ہم ہر طرح کے ایکسپورٹس کو بلانے کی بھی کوشش کریں گے جن لوگ ان کو واقعی میں کوئی تڑپ ہے وہ خود آئیں گے آپ لوگوں سے ابھی آپ کو میں انمیٹیشن اور دعوت دیتا ہوں آپ ہمارے پاس آئیں ہمارے سٹوڈیوز میں آئیں نہیں تو ابھی یہ پروگرام سٹوڈیو میں نہیں ہو رہا مات we are actually in a very far off place with a student of ours called us we want you to come in to wherever you can and we'll come to you so that یہ موومنٹ پاکستان کے raising the standards of thinking کی آگے سے آگے پرسکے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی طرح آپ کی بہانہ اس کو ختم کرنا پڑے گا کوئی بہانہ آپ کو ذہن میں آرہا ہے کہ میں اس وجہ سے نہیں کرتا میں بہت بیزی ہوں تو پھر ٹھیک ہے آپ جس جس بھی سکیچول میں ہیں اس پر سے وقت نکالنا شروع کریں کوئی شخص اپنی قوم کو وقت نہیں دے سکتا تو وہ قوم پر حصہ نہیں ہے وہ خود اپنے آپ کو isolation میں کر چکا ہے وہ اپنی ہی وہ اصل میں وہ ہی اس کی اوقات ہوتی ہے اگر ہم اپنی قوم کے لیے نہیں وقت لگا رہے تو پھر ہم ہمیں پاکستانی کہنانے کا حق نہیں ہمیں مسلمان کہنانے کا حق نہیں ہے اور پھر ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی opinion دینے کا بھی حق نہیں ہے جو شخص عمل کے میدان میں نہیں ہے اس کی نیت کا اچار ڈالنا پاکستان نے ہمیں ختم کرنا پڑے گا میں نہ پی ٹی آئی کا ووٹر ہوں نہ مسلم لی کا نہ میں سیاست سے اس طریقے سے لنک میں آتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ سیاست دانس وقت کرتے ہیں سیاست میرا پورا بلی ہے مگر نہ میں وریل بھی ہوں نہ دیوبندی میں آپ کو اس پروگرام میں اس لیے نہ میں شیعہ ہوں نہ سنی آپ لوگوں کو میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پچھلے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پاکستانی ہیں پہلے ہم مسلمان ہیں پھر ہم پاکستانی ہیں ہماری عزت نفس کے لیے کافی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت میں سے ہیں اس سے زیادہ ناز کی بات کسی بھی اور انسان کو بخشی نہیں گئی اور پھر ہمیں پاکستانی ہونے پہ اتنا نازمت چاہیے کہ محمد علی جناح کے پاس بھی وہی پاسپورٹ تھا جو ہمارے پاسپورٹ تھا ایسے ایسے جدی قسم کے انسان اس دیگر پہ آئیں تو اگر آپ لوگوں کو اس مقام کی تلاش نہیں ہے تو شروع کریں ہم یہ تو کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ آپ الگ ہو جائیں وی آر for the people وی آر going to be as پاکستانی as they can be and we will actually ask for everyone to come up from behind their couches from their beds from their offices to start writing down کیا انہوں نے آنا ہے ہمارے پاس start writing down questions girls boys especially girls کیونکہ ہماری belief ہے کہ weak nations are weak یاد اکھیے گا weak nations are weak because their men are weak and strong nations are only strong because their women are strong یہ فلسفہ جس دن آپ لوگوں کا clear ہو گیا انہوں نے اپنے اپنی بچیوں کو زیادہ امپورٹنس دینی انہوں کو زیادہ سکھانا ہے انہوں نے وہ علیہ سکول کھولنے اپنے اپنے گھروں میں جیدے سے نئی قوم نے پنپنا ہیں اور سٹرونگ قسم کے تنے نکلیں گے ہمارے اس جنگل کے انشاءاللہ اس درخ کو اتنا وسیع کرنا ہے سکول سکول پنی پنی سکول پنی سکول اپنے اللہ کرے کے نیا پاکستان بنے اللہ کرے ہمارے دعائیں ساتھ ہر انسان کے جس نے کوئی بھی جھوٹی سکی آواز لگا دیئے چاہے وہ اہلو نہ اہلو ہم اس کے ساتھ ہیں اگر اس نے کوئی کوشش کرنے کی بات کیے مگر کوئی امران خان نواز سے بھی پاکستان نہیں بنا سکتا جب تک ہر گھر کے اندر پاکستان بننا نہ شروع اس لیے ہم نے پروگرم شروع کیا ہے کہ لیڈرشپ بگین تیر ہوم ہر انسان کو اللہ تعالی لیڈر پیدا کرتے ہیں ہر انسان کو جناہ پیدا کرتے ہیں ہر انسان کو مہندلہ پیدا کرتے ہیں ہم لوگ ماں باپ اس کو بل گیٹس کی طرف لے کے جانے کوشش کرتے ہیں ٹام کروز کی طرف لے کے جانے کوشش کرتے ہیں کسی فلم سٹار کی طرف لے کے جانے کوشش کرتے ہیں کسی سنگر بناتے ہیں ہم ہی کرتے ہیں وہ بڑے بڑے کام کے لیے دنیا میں آیا تھا اور ہم اس کو چھوٹے چھوٹے مشاغل میں مصروف کر دیتے ہیں یاد رکھئے گا ہم نے یہ تہیہ کر لیا اب آپ آپ کے اوپر ہے بات کہ جب تک یہ بات آپ عمل میں نہیں لے کے آتے تب تک زمہ جو ہے وہ آپ کے سر پر رہے گا اور ہم چھوڑنے والے نہیں انشاءاللہ ہم حمد نہیں آ رہے گے ہمیں پتا ہے ہم ہسپتال میں اور ہسپتال میں مریض جو ہے نا وہ زیادہ سا آرام ہی کرتا ہے تو ہمیں پتا ہے اس بات کا کہ کام ہمیں کرنا پڑے گا ہم نے کوئی ڈیپینڈنسی آپ پر نہیں ڈالی انشاءاللہ انڈیپینڈنسی ہم کریں گے کام چاہے آپ کریں یا نہ کریں مگر جس بندے کے اندر بھی ہلکی سی طرف ہوگی انشاءاللہ وہ اس کاروان کا حصہ بنے گا کیونکہ ہم اپنی میں اکیلا نہیں ہوں اس کام میں میری پوری ٹیم ہے اس مشن میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی استقامت دے مجھے بھی اور ہمیں صحیح راستے پر رکھے میں میں ان پاکستانیوں میں سے ہوں جن کو رات کو نیند نہیں آتی میں ان پاکستانیوں میں سے ہوں جو اپنے آپ پہ شرم سار ہیں میں ان پاکستانیوں میں سے ہوں جو اس پا پہ شرمندہ ہیں کہ رات جب شام ہوتی ہے تو اس دن کے احتساب میں کوئی خاص کام نہیں نکلتا کہ جو اس نے اس مقصد کیلئے کیا ہو کہ کسی کسی بھی موقع پر کسی بھی جگہ پر بہتری کی کوشش کی بھی ہے کہ یہ ہے کہ نہیں سو اچھی نیتیں لے لے کے سونا اپنے آپ کو سکون کی نین کی گولیاں اچھی نیتوں میں پلانا یہ چھوٹی قوموں کی نشانی ہوتی ہے بڑی قومیں عمل کے میدان میں آتی ہیں سو آپ بھی آئیے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اس سے پہلے کہ پاکستان ہی نہ رہے اس سے پہلے کہ ایسا کوئی فلسفہ آ جائے جس کو ہم سمجھیں کہ اسلام ہے اور وہ کوئی اوری مذہب بنایا وہ ہم نے اس سے پہلے کہ ہم کچھ کچھ نہ کرنے کے قابل رہیں جب تک اللہ نے ہمیں حمد دی ہوئی ہے انشاءاللہ آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ اس مشن میں کامیاب کرے اور ہم ایک ایسا ایسا ملک ایسی قوم بنانے کی طرف کوشہ ہوں جس میں ریڈرشپ کے سکول کھلتے ہوں ڈاکٹر انجینئر سیکنڈ پرارٹی ہو سب سے پہلے موڈیلٹی کی تعلیم دی جاتی ہو پیس سیکیورٹی انڈیلائنس تین چار پلرز ہوں پاکستانیوں کے یہ ہمارا مشن ہے ہمارے پلرز بہت اچھی طریقے سے ویل تھاٹ آف ایکسپٹس کے تھوڑ ڈیفائن ہوئے ہیں بہت ہی سائنس لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے ہم سیکنے پیچھے ہیں ہم سیکنے پیچھے ہم سیکنے پرارٹی ہوئے ہیں ہم سیکنے پرارٹی ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ پروگرام کی جو فریکنسی وہ ہوئے ہیں ہم نے خود بھی سیکنے کی ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح کی انوالمنٹ آتے ہیں مگر جتنے تواتر کے ساتھ ہم کر سکیں گے انشاءاللہ کریں گے اب بات آپ کے اوپر ہے آپ سے انشاءاللہ ان کومنٹ کے طرح بھی اور سوڈیوز کے طرح بھی اور آپ کی اپنی ویڈیوز کے طرح بھی ملاقات رہے گی پلیز آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اپنے بچوں کو لے کے آئیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کے پروگرامز کریں جس میں موریلیٹی ریشنیلیٹی کرٹیکل ٹھنکنگ اور موزٹ افال پولیٹیکل ایکیومن جو بیسٹ اون پیور ریلیجن اور پیور موریلیٹی جو اللہ اور اس کے رسول لے کونسپس کے اوپر ہو وہ علی پولیٹیکل ایکیومن ریشنیل ٹھنکنگ اور اموشنل انٹیلیجنس کی دیولپمنٹ کریں اور یہی چار پانچ پلرز لے کے ہم انشاءاللہ چلیں گے اور آپ لوگوں کا انتظار رہے گا ہمیں اور اس لیے کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں تاکہ زیادہ دورانیاں نہ ہو ورنہ آپ نے کلک ہی نہیں کرنے اس طرح ہم ہمیں پتا ہے بیماری ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر صبر ختم ہوگا ٹھیک ہے سو ملاقات ہوئے گی انشاءاللہ